یہ مسجدیں توڑا بلکے کیسی آر دردر کا فخیر بن گیا ہوں نے اس کی آل اولاد پوری تباہ ہو جاری دیکھئے بیٹی جیل میں ہے بیٹا دھرنوں میں ہے بھانجا کی درکی ہے بھتی جا کی درکی ہے کم سے کم اس مسجد کے معاملے میں آپ جو ہے آپ کو یعنی یہ مسجدوں کے جھگڑے میں کیسی آر کی گورنمنٹ گئی یہ مسجدیں توڑا بلکے اس کو اللہ کی مار پڑی یہ مسجدیں توڑا بلکے کیسی آر کو جو ہے دردر کا فخیر بن گیا ہوں نے اس کی آل اولاد پوری تباہ ہو جاری دیکھئے بیٹی جیل میں ہے بیٹا دھرنوں میں ہے بھانجا کی درکی ہے بھتی جا کی درکی ہے کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے دلازاری کرنا کیوں آج وہاں پر نماز روکی گئی وہاں پر فجر کی نماز کیوں روکی گئی بتائیے آپ تعمیر روکو بولے ہم روک دئیے کل ہم پولیس سے کوپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ زہر کی نماز نہیں پڑھنے دیے آپ اثر کی نماز نہیں پڑھنے دیے آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھنے دیے آپ پیچھا کی نماز نہیں پڑھنے دیے اچھا اب یہ تمام فلم میں یہ پورے کہاں پر ہے بتائیے تنظیمہ جمعیت العلماء علیہ کہاں پر ہے بھائی الیکشن سے پہلے کانگریس کو اوٹ دیو بلکہ ہمارے حافظ شبیر رحمت صاحب اور ان کے فرزندان بڑے بڑے میٹنگ آ کرتے تھے نا بھائی تین دن سے ایشیو چل رہا نا آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے بتائیے آپ آپ کیوں اپائنمنٹ نہیں لے کے جا کے ملتے آپ کیوں مرکزی خائدین کو نہیں بولتے بتائیے آپ خاموش ہے جماعت اسلامی والے ساٹھ پیزہ پچاس فیصد ادھر پچاس فیصد ادھر تائید کرے آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں دو دن سے ایشیو چل رہا آپ لوگوں کا کوئی بیان نہیں ہے کوئی ایک دورہ نہیں ہے تنظیم کا کئی اور ہے اس کے اندر جو کانگریس کی تائید کرے بولنا نا صاحب صبح اٹھنا بولنا مزید کے اللہ کے گھر کے واسطے نہیں لڑی کے نہیں ہم بابری مزید کے حاصل بیانہ دیتے ہم ہم یہ یہاں کے مقامی ایشیو پہ نہیں دیتے ہم پورے نو سال میں بی آر ایس کی گورنمنٹ میں نو مزیدات ٹوٹے گئے تمام علماء مشاقین خاموش موکو سامسنگیا ویسا تھے بیچارے اچھانک پھر کانگریس ساتھ ہے کانگریس کی ہمدردی میں آگئے بیچارے پورے تو بہرحال عوام سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے علماء مشاقین سے بھی سوال کرو کہ یہ مددوں پر کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو بہرحال میرا بولنے کا مطلب ہے کہ میں اس ویڈیو کے دورہ ہمارے ڈاکٹر سی ایچ رنگر آجن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا ایک اچھا ایمیج ہے آپ جو ہے یہ جو بجرنگ دل بی جے پی آر ایس ایس کی جو چالے اس میں آپ اس کے اندر مت پڑھئے آپ خود اپنی نگرانی میں تھہر کر اس مسجد کی تعمیر کرائیے تاکہ پورے ہندوستان کے مسلمان نہیں پورے دنیا کے مسلمان آپ کو یاد کرے کل کے دن کے ہو بھائی ایک ٹیمپل کا ہیٹ پریس تھا جو ایسا کیا بولکہ ایک مثال بنائیے آپ تلنگانے کی گنگا جمنی تہذیب کی آپ جو ایک پوسٹر بھائی بنیے آپ اس کے تو یہ ہمارا مطالبہ ہے اور پولیس کا آج جو رویہ تھا ڈھیلا رویہ اس سے ہم سخت ناراض ہے پولیس مار کے عقال دینا چاہیے تھا اور پولیس کی طرف سے جو نماز پڑھنے کا روکا گیا ہے یہ واقعی خابل یہ مذہمت چیزیں کے نماز پڑھنا سے آپ روکے ہیں اور میں ہمارے ریوند رڈی صاحب سے چاہ رہا ہوں کہ اب تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کم سے کم اب ڈیسیشن لیجئے کڑک ڈیسیشن لیجئے پیرا ملٹری فورس ڈالی ہے وہاں پر ڈال کے مسجد کی تعمیر کرائیے ورک بورٹ چیئرمن کو ذمہ داری دیجئے جاؤ میاں بیٹھو ہرکیاتی شخصیت ہے نوجوان ہے جاؤ آپ بیٹھو کتے فنڈس ہونا میں دیتا ہوں بولو تعمیر ہو جاتی مسجد